ہاں گائز میں آپ کو جلدی سے فٹاورٹ سے بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ کی بھی بی ایسینل کی سی میں اور آپ کول کر رہے ہیں اور کول اینڈڈ بتلا رہا ہے یعنی کہ آؤٹ گوئن بھی بند ہو چکی ہے اور انکمن بھی بند ہو چکی ہے تو آپ کو سمپلی کرنا کیا ہمیں بتلا رہا ہوں سب سے پہلے ہم موال میں لوگ کھل لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتلا ہوں گا بی ایسینل کی بی ایسینل کی سی میں ہماری हم جب کول کر رہے ہیں وہیی نیٹروک بھی ہمارے برابر آ رہے ہیں اور ہم کول کر رہے ہیں گتم puppies نہیں بھی بند ہو چکی ہے اور انکمن بھی نہیں آرہی ہے جسی میں اس میں کول کرتا ہوں اس کے نمبر پر یہاں پر کولنگ ہوگی، دیکھنے آپ کے لکھا کہ یہاں پر کول انڈٹ ہو گیا ہے اور ہمارا کول کر گیا ہے تو اس پر کول آرہا ہے تو آپ سیمپلی آپ کو کرنا کیا ہے ہم آجائیں گے یہاں سے بیک اور بیک آنے کے بعد اب آپ کو سیمپلی جانا ہے سیٹنگ میں ہم سیٹنگ کو اوپن کر لیتے ہیں سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے کال سیٹنگ میں ہم کال سیٹنگ پر چلے جاتے ہیں کال سیٹنگ کے بعد آپ کو جانا ہے کال بیرنگ پر ہم کال بیرنگ پر چلے جاتے ہیں اب اسی کول بیرنگ پہ سب سے لاسٹ آلے پہ آپ کو جانا ہے کینسل آل بیرنگ پر کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کول بیرنگ ایکٹیوٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے ہمارے کول آنا جانا بند ہو جاتی ہے تو آپ کو کول بیرنگ پہ جائے کہ پاس کینسل کرنا ہے آل بیرنگ شیٹنگ کو کینسل کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو پاسپورٹ ڈالنا ہوگا آپ کا جو بھی پاسپورٹ ہو 1 2 3 4 یا 4 بر 0 مبارئے لدھویں گے کسٹر ہے سیٹنگ میں تو جب یہ بھی سیٹنگ ہے جب بھی پرولم ہوگا کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ سیٹنگ میں کچھ گڑپل ہو جاتی ہے تو ہماری کول آنا جانب بند ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو سیٹنگ پہ ہی ریشٹور سیٹنگ کر لینا ہے سیٹنگ کو آٹومیٹک یہ ریشٹور ہو جائے گی جیسے کمپنی سے موائل نیا آیا ہے تو اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ ڈالنا ہوگا اور کر دینا پریس کرنا ہے تو آٹومیٹک لیے سیٹنگ ہو جائے گی آپ کا موائل آف ہوگا آٹومیٹک لی ریشٹارٹ ہوگا اور سیٹنگ جیسے کمپنی کی سیٹنگ تھی ویسی کی ویسی یہ ہو جائے گی تو ہم تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اور موائل کو آر ہونے دیتے ہیں اب آر ہونے بات آپ دیکھ سکتے ہیں ہمار موائل آر ہونے ہو چکا ہے اب آپ کو یہاں پر کول کر کے دیکھ لینا ہے اگر سیٹنگ میں پرولم ہوگی دیکھ جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو کو لہی لگتا ہے تو simپلی آپ کو کرنا کیا ہے ہم اب اسکی sim open کریں گے sim نکالیں گے اس موائل میں سے اور اسیم ہم ڈالیں گے android موائل میں کیونکہ کچھ setting ہمیں android موائل میں کرنا ہوگی اس میں option نہیں آتے ہیں چھوٹے موائل میں تو ہم اس کی sim remove کر کے اس کو android موائل میں اس پر ڈالیں گے اور کچھ setting آپ کو بتلا ہوں گا کہ آپ کو آگے کرنا کیا ہے اگر آپ کا کول نہیں لگتا ہے تو تو ہم نے انڈوٹ موال میں سیم ڈال لیے آپ سیمپلی آپ کو کولر پیٹ میں جانا ہے اور وہاں ڈائل کرنا ہے آپ کو جیسے کہ میں یہ کولر پیٹ میں جلاتا ہوں اور یہاں پہ میں ڈائل کروں گا ہیش تھری ون اور پھر ہیش اور اس کو ہم ڈائل کر دیں گے تو کبھی کیا ہوتا ہے یہ کولر آئیڈی انیبل ہو جاتی ہے تو اس کو آٹومیٹکلی اس سے ڈیسیبل ہو جائے گی آپ یہ جیسے یہ کریں گے تو آپ ہیش بین ڈیسیبل یعنی کہ یہ ڈیسیبل ہو جائے گی اب یہ ہو گئی آپ کے باس سیٹنگ اب اس کے بات کو جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے کنیکشن میں جو سب سے فرسٹ میں مل جائے گا اس کے باتے آپ کو جانا ہے سیم کارڈ منیجر میں تو ہم سیم کارڈ منیجر پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو جانا ہے سیم سیلٹ کر لینا ہے آپ کو جبھی کمپنی سیم ہو جائے گا میری بیشنل ہے تو بیشنل پہ ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو جانا ہے نیٹ ورک مونڈ پہ اور آپ کو یہاں دیکھ لینا ہے اگر 3G 2G پہ ہو تو آپ کو ایلیٹی یعنی کی 4G پہ اس کو سیلٹ کر دینا ہے اب یہ سارا کچھ کام کر کے آپ کو چیک کر لینا ہے آپ کو یہ کول لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے اس کے بعد بھی آپ کو کول نہیں لگتی ہے جسے کہ میں یہاں پہ کول کر کے دیکھ لیتا ہوں 198 پہ company پہ اسی ہم call کریں گے دیکھتے ہیں call لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے تو نہیں لگ رہی ہے call کٹ رہی ہے تو اب آپ کی ساری sitting کے بعد بھی call نہیں لگتی ہے تو اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے آپ کا last final یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ممائل کا balance check لینا چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ BSNL جب balance ختم ہوتا ہے تو جب call کرتے ہو تو call ended بتاتا ہے دوسری company میں آپ کو call کرتے ہو تو بتاتا کہ investigation balance آپ کی ممائل میں balance نہیں ہے لیکن BSNL میں ایسا کچھ نہیں بتاتا ہے تو آپ کو بیلنس آپ کی موگایل میں بیلنس کروڑا چاہیے بیلنس چیک کروڑا کے تو 1000% آپ کی بیلنس ہو جائے گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سمجھ میں آئیے ہوگا اس کا دیو کچھ کنفیوزن ہو تو کمنٹ کریں کمنٹ بکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو تھانکس فور وچنگ ہاں گائز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو لائل بٹن دبا کر سسکرائب ضرور کرنا اس سے کوئی چارچ نہیں لگتا ہے یہ پتا ہے آپ کو تو ملتے ہیں فید نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پریور کا حیل رہنا بائی بائی